یہ جو لوٹتے تھے انگریج اوپر سے نیچے تھا کہ اس کے لیے انہوں نے ایک سسٹم بنایا تھا جس کو وہ ہائرارکی کہتے تھے اور اس سسٹم میں کچھ ادھکاری ہوا کرتے تھے لوٹنے میں مدد کرنے کے لیے انگریجوں نے سب سے پہلا ادھکاری جو بنایا اس دیش میں لوٹ میں مدد کرنے کے لیے اس ادھکاری کا نام تھا کلیکٹر انگریجی شفت ہے نا کلیکٹ کلیکٹ مانے اکٹھا کرنا کلیکٹر مانے اکٹھا کرنے والا کیا لوٹ کا مان میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں آپ کو ہسی آ رہی ہے بریٹش پارلمنٹ میں باقاعدہ تین سال بحث چلی اٹھارہ سو ستہون سے اٹھارہ سو ساٹھ تک کہ اس لوٹ کے پیسے کو گاؤں گاؤں جا کر اکٹھا کون کریں تو انگریجوں نے کہا کہ ایک کلیکٹر نام کا ادھکاری بناو جو لوٹ کے مال کو اکٹھا کریں تو کلیکٹر انہوں نے نیوکت کیا اس دیش پھر کلیکٹر کے اوپر ایک ادھکاری بنایا اس کا نام تھا کمیشنر انگریجی کا ایک شبد ہے کمیشن کمیشن میں سے نکلا کمیشنر کلیکٹ میں سے نکلا کلیکٹر کمیشن میں سے نکلا کمیشنر معنی بات بلکل اس پچٹ ہے کمیشنر معنی کمیشن لے کر لوٹ کا مال اکٹھا کرنے والا کمیشنر اور کلیکٹر ہوتا تھا ڈپٹی کلیکٹر ہوتا تھا ایڈیشنل ڈپٹی کلیکٹر ہوتا تھا کمیشنر ہوتا تھا چیف کمیشنر ہوتا تھا ایڈیشنل کمیشنر ہوتا تھا یہ پوری ہائرار کی انگریجوں نے بنائی اس میں سب سے نیچے کا جو ادھکاری ہوتا تھا اس کو کہتے تھے تحصیل دار تحصیل دار سب سے نیچے کا ادھکاری اور سب سے اوپر کا ادھکاری ہوتا تھا چیف سیکریٹلی کمیشنر کے بھی اوپر تو یہ تھی انگریجوں کی پرساشن ویوستہ اور اس پوری پرساشن ویوستہ کا ایک مات رددش تھا لوٹو اور انگریجوں کو دے دو لوٹ لوٹ کے انگریجوں کو دے دو تو کلیکٹر لوٹتا تھا اس کو کچھ کمیشن ملتا تھا کمیشنر لوٹتا تھا اس کو کچھ کمیشن ملتا تھا وہ کمیشن یہ اپنی جیب میں رکھتے تھے اور لوٹ کا پورا مال اسٹ انڈیا کمپنی اور انگریجوں کو دیا کرتے تھے یہ تھی ہماری پرساشن جوست تھا انگریجوں نے کیا کیا تھا کہ یہ جو کلیکٹر کی پوسٹ تھی اس کے لیے باقاعدہ پریقشہ لیتے تھے وہ انٹرنس ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا نام تھا آئی سی ایس ایگزامینیشن انڈین سیویل سیرویسیز ایگزامینیشن اس میں جو پریقشہ ہوتی تھی وہ اس بات کی کہ کون کتنا لوٹنے کی طاقت رکھتا ہے اس کو وہ ٹیسٹ کرتے تھے پریقشہ لندن میں ہوتی تھی گلتی سے ایک بھارتی ہے مہان بھارتی ہے اس پریقشہ میں پاس ہو گئے ان کا نام تھا نیتا جی سباشنڈر بوس گلتی سے پاس ہو گلتی کیا تھی نیتا جی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ پریقشہ کیوں ہوتی ہے اور کلیکٹر کا کام کیا ہوتا ہے جب وہ پاس کیا تب پتہ چلا کہ یہ تو لوٹنے کا سارا بزنس ہے ہوا یہ تھا کہ نیتا جی سباشنڈر بوس کے پتا تھے جان کی ناتھ بوس وہ بیٹے کو بار بار کہتے تھے کہ تم کو کلیکٹر ہونا چاہیے کلیکٹر ہونا چاہیے جیسے آج کل بہت سارے پتا کہتے ہیں ہر پتا کا سپنا بیٹا کلیکٹر بنے کلیکٹر بنے کلیکٹر بنے تو اس جوانے میں بھی تھا کیونکہ لوٹنے کو سب سے زیادہ تو یہی ملتا ہے نا ہر ایک پتا یہ چاہتا ہے بھگت سنگھ پڑوس کے گھر میں ہو میرا بیٹا تو کلیکٹر ہو اودھم سنگھ پڑوسی کا بیٹا بنے میرا بیٹا تو کلیکٹر بنے لوٹ لوٹ کے لائے گھر میں بھرے تو جان کی ناتھ بوس کا بھی یہی سپنا تھا میرا بیٹا کلیکٹر بنے اور بیٹا کا پتا سے جھگڑا چلتا تھا وہ کہا دے دے مجھے تو بھارت ماتا کی سیوا کرنے ہیں اور وہ کہا دے نہیں تو ان کو کلیکٹر بننا ایک دن کیا ہوا پتا جی نے اپنے بیٹے کو ٹونٹ کس دیا چلا دیا اور یہ کہا کہ تُو کلیکٹر بن نہیں سکتا پرکشہ پاس نہیں کر سکتا اس لئے بولتا ہے کہ نہیں بننا نہیں بننا تو بیٹے کو یہ بات چھوپ گئی انہوں نے اسی دن اپنا بریف کیس اٹھایا لندن چلے گئے نیتا جی سوہاشنڈر بوس کیمبریج یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا یہ 1921 کی کہانی ہے کیمبریج یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے کے آٹھ مہینے کے اندر پرکشہ پاس کی ہونا اور پرکشہ پاس نہیں کیا ٹاپ کیا میریٹ لسٹ میں ان کا چوتھا اسطحان تھا فورت پوزیشن کسی بھارتواسی کو کبھی بھی کلیکٹری کی پرکشہ میں میریٹ نہیں آئی تھی نیتا جی سوہاشنڈر بوس کے پہلے ایک بھارتواسی اور تھے جنہوں نے یہ پرکشہ پاس کی تھی اروندو گھوش لیکن اروندو گھوش کی میریٹ نہیں تھی دھیان سو سنیے گا اس بات کو نیتا جی سوہاشنڈر بوس کی میریٹ آئی تھی اروندو گھوش نے پرکشہ پاس کی تھی اور میریٹ میں ان کا نمبر شاید 246 ماں یا ایسا کچھ تھا نیتا جی سوہاش کا چوتھا اسطحان تھا آٹھ مہینے میں پرکشہ پاس کی تھی اور انگریجوں کے سبجیکٹ لے کر پرکشہ پاس کی تھی انڈین سبجیکٹ نہیں لے تھے انہوں یوروپین ہسٹری لیا تھا انہوں نے آئی سی ایس کی پرکشہ پاس کرنے کے اور اس میں ماسٹری کری پرکشہ میں فورت پوزیشن آئی کلیکٹر ہو گئے ہونے کے بعد ان کو پتا چلا کہ یہاں تو سارا کمیشن کھوری کا بزنس ہے ان کو کہا گیا کہ تم کو بھارت میں پوسٹنگ ملے گی اتنا لوٹ نہ ہے اس میں اتنا تمہارا کمیشن ہوگا اور ہر بار پوسٹنگ میں تمہاری ترقی ہوتی جائے گی تم جتنا زیادہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو لوٹ لوٹ کے دوگے اسی کے حساب سے تمہارا پروموشن ہوگا نیدہ جی سباش نے کہا کہ میں یہ نوکری نہیں کر سکتا اور اسی سمیں انہوں نے استیفہ دیا ریزائن کیا جب انہوں نے استیفہ دیا تو ان کے پتا بہت دکھی ہوئے لیکن انہوں نے پتا سے یہ کہا کہ میں بھارت ماتا کے لوگوں کو لوٹ نہیں سکتا اور یہ پوری نوکری لوٹ کرنے کے لیے ہے میں نہیں جا سکتا اس نوکری استیفہ دے کے واپس آئے اور واپس آنے کے بعد کی کہانی آپ سب جانتے ہیں انہوں نے بھارت میں کیا 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 اور انت میں انڈیان نیشنل آرمی بنائی اور اس سے انگریجوں کے خلاف لڑا اور انگریجوں کو بھارت سے بگانے میں ان کا بہت بڑا یوبدان تھا تو اس کہانی سے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو کہ کلیکٹر کی پوسٹ تھی لوٹنے کے لیے کمیشنر کی پوسٹ تھی لوٹنے کے لیے ڈپٹی کلیکٹر کی پوسٹ تھی یہ تھا پورا سسٹم اب اسی سسٹم کی مدد سے انگریجوں نے لوٹا تین سو لکش کوٹی روپے اب ہوا کیا پندر اغسط انیس سو سیتالیس کو انگریج چلے گئے اس دیش کو چھوڑ کر تب بحث ہوئی اس بھارت میں آزادی کے سمیں کہ یہ انگریجوں نے جو لوٹنے کے لیے سسٹم بنایا اس کا کیا کرے یہ جو کلیکٹر ہے اس کا کیا کریں کمیشنر کا کیا کریں ڈپٹی کلیکٹر کا کیا کریں تحصیل دار کا کیا کریں نائب تحصیل دار کا کیا کریں ایس دی ایم کا کیا کریں یہ بحث ہوئی بھارت میں اور اس بحث کو کیا مہاتمہ گاندی نے مہاتمہ گاندی اس سمیں کے جیوت نیتاؤں میں سب سے پہلے بیتی تھے جنہوں نے یہ کہا بھارت سے بھگا دو گاندی جی نے کھلے آم کہا ہمیں کلیکٹر نہیں چاہیے ہمیں کمیشنر نہیں چاہیے ہمیں لوٹنا نہیں ہے اپنے دیش کے لوگوں کو اس لیے یہ بیوروکریسی کو بھارت سے ہٹاؤ اور گاندی جی نے اتنے کٹھور شبدوں میں کہا کہ اگر انگریجوں کو رکھنا ہے تو بھارت میں مہمان کی طرح سے رکھ لو لیکن انگریجوں کا یہ جو سسٹم ہے یہ جو تنتر ہے اس کو ختم کر دو گاندی جی کو سپورٹ کرنے والے اکیلے ایک مہتر دوسرے نیتا تھے اس سمیں جن کا نام تھا سردار بللب بھائی پٹیل انہوں نے کہا کہ میں سہمت ہوں باپو آپ کی بات سے ہمیں کلیکٹر کمیشنر آدھی آدھی نہیں چاہیے یہ ہمیں ختم کر دینا ہی چاہیے اور اسی ایک کام کے لیے مہاتمہ گاندی نے سردار بللب بھائی پٹیل کو گرہ منتری بنایا تھا کیونکہ گرہ منتری کے کنٹرول میں یہ رہتے ہیں سارے کلیکٹر کمیشنر آدھی آدھی سردار بلل کو گرہ منتری بنانے کی جو یوجنہ تھی وہ یہ تھی کہ یہ بنے گا جب گرہ منتری تو یہ تیہ کرے گا کہ یہ ختم ہو کلیکٹر کمیشنر کانون ختم ہو انڈین سیویل سرویسیز ایکٹ کو ختم کرانا چاہتے تھے گاندی جی اور لوٹ کے سب کانونوں کو ختم کرانا چاہتے یہ دو نیتا ایک باجو میں تھے سردار پٹل اور ماتمہ گاندی باقی سارے نیتا دوسری باجو میں تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں انگریجوں کو ہی بھگانا ہے ان کا سسٹم نہیں بھگانا سسٹم تو رکھنا ہے کلیکٹر بھی رکھنا ہے کمیشنر بھی رکھنا ہے کیوں بات سیدھی سی ہے کہ ہم بھی لوٹیں گے ان کی مدد سے اگر یہ کلیکٹر کمیشنر ہی بھاگ گئے تو ہم کیسے لوٹیں گے پھر انگریجوں کے جانے کے بعد یہ تھا پورا درشن پرنام کیا ہوا گاندی جی کی اتیا ہو گئی تو ان کی بات کہنے والے ایک نیتا کم ہو گئے بعد میں سردار بللبائی پٹل کو ہر اٹیک آ گیا دو سال کے بعد گاندی جی کے جانے کے دو سال کے بعد سردار پٹل چلے گئے تو پھر اس دیش میں کوئی نہیں بچا جو یہ کہتا ہو کہ یہ کلیکٹر کمیشنر والی بیوستہ ہمیں بدل نہیں ہے پرنام کیا ہوا ہم نے انگریجوں کو بھگا دیا انگریجوں کی ویوستہ کو رکھ لیا آج بھی کلیکٹر ہے آج بھی کمیشنر ہے آج بھی ڈپٹی کلیکٹر ہے آج بھی ڈپٹی کمیشنر ہے پوری ویوستہ وہی کی وہی ہے اب جو ویوستہ انگریجوں نے لوٹ کے لیے بنائی تھی اسی ویوستہ کو ہم چلا رہے ہیں تو آج بھی وہ ویوستہ لوٹ ہی رہی ہے اور کچھ نہیں کر رہے ہیں جب آپ ایک سسٹم بناتے ہیں تو آپ کے سامنے ادیش اس پشت ہوتا ہے کہ آپ وکاس کرنے کے لئے سسٹم بنا رہے یا لوٹنے کے لئے بنا رہے ہیں انگریجوں کا اس پشت ادیش تھا بھارت میں وکاس کچھ نہیں کرنا ہے لوٹ نہ ہے اب آپ کے مند میں دو تین پرشن آئیں گے جو اکثر لوگ مجھے کرتے ہیں اگر انگریجوں کو بھارت کا وکاس نہیں کرنا تھا تو انہوں نے ریلوے کیوں بنائی ریل تو انگریجوں نے بنائی اس دیش میں آپ کو بریٹش پارلیمنٹ کی ایک بحث کا کوٹ سناتا ہوں بریٹش پارلیمنٹ میں بحث ہو رہی ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انگریجوں نے ادیوگ بنانے ہیں اور انگریج میں کچھا مال کچھ نہیں ہوتا تو سارا کچھا مال بھارت سے لانا ہے اس کچھے مال کو بھارت کے گاؤں گاؤں سے لانے کے لئے ریل کی ضرورت پڑے گی اس لئے انگریجوں نے ریل بنائی وہ آپ کی سوویدہ کے لئے نہیں بنائی رو مٹیریل اکھٹھا کرنے کے لئے ریل بنائی اور سب سے پہلی ریلوے لائن کون سی تھی معلوم ہے احمد آباد سے مومبئی پہلے تھانا سے مومبئی بنی اس کے تھوڑی دن کے بعد احمد آباد سے مومبئی اور احمد آباد مومبئی کا پورا بیلٹ اگر آپ دھیان سے دیکھو تو یہ کاؤٹن کا بیلٹ ہے کاپوس سب سے اچھا اسی بیلٹ میں ہوتا ہے تو انگریجوں کو ریلوے ڈببوں میں بھر بھر کے کاؤپوس لندن لے کے جانا ہوتا تھا تو مال گاڑی میں کاؤپوس بھرا جاتا تھا مومبئی میں اترتا تھا مومبئی میں پانی کے جہاج میں وہ کاؤپوس بھرتا تھا لندن جاتا تھا تب لندن کی ٹیکسٹائل انڈسٹری چلتی تھی اس کے لئے ریل بنائی تھی بعد میں کیا ہوا پہلے گوڈز ٹرین چلائی پھر انہوں نے پیسنجر ٹرین چلائی پیسنجر ٹرین کا ادیش یہ تھا کہ بھارت میں جہاں جہاں انگریج لوٹتے تھے وہاں وہاں انگریجوں کے خلاف بگاوت ہوتی تھی لڑائی ہوتی تھی ودروہ ہوتا تھا تو اس ودروہ کو دبانے کے لئے کچننے کے لئے انگریجوں کی آرمی جلدی سے جلدی پہنچ جائے اس کے لئے پیسنجر ٹرین چلائی وہ آپ کے لئے نہیں چلائی تھی پیسنجر ٹرین آرمی کے لئے چلائی تھی ایک اور گہری بات کہتا ہوں آپ سے جب انگریجوں کے کلیکٹر کمیشنر گاؤں گاؤں جا کے لوٹتے تھے تو تنتر کیا تھا انگریجوں نے گاؤں کے شیتکری کو لوٹنے کے لئے ایک ٹیکس لگا رکھا تھا جس کا نام تھا لینڈ ریوینیو لگان جس کو ہم کہتے ہیں مال گجاری جس کو کہتے ہیں لینڈ ریوینیو لینڈ ریوینیو کتنا تھا کچھ بھارت کے علاقے جہاں سب سے اچھا شیتی کا اتپن ہے وہاں پہ لینڈ ریوینیو تھا نبوت ٹکا نائنٹی پرسیک کوئی بھی شیتکری جو اتپن کرتا تھا گےہوں چاول چنا دال اس کا نبوت ٹکا انگریج نوٹتے تھے شیتکری کا سو کوئنٹل کسی نے گےہوں اتپن کیا نبوت کوئنٹل گےہوں اسٹ انڈیا کمپنی لیتی تھی 10 کوئنٹل شیتکری کے پاس بچتا تھا اور گاؤں گاؤں سے یہ گےہوں کلیکٹ ہو کے مالگاڑی کے ڈبوں میں بھر کے مومبئی جیسے اس تھان پہ پہنچایا جاتا تھا جہاں سے شپ میں بھر کے وہ گےہوں انگلینڈ جاتا تھا اور انگلینڈ میں پھر اس سے بیکری انڈسٹری چلتی تھی پاو روٹی بنتی تھی ڈبل روٹی بنتی تھی اس سمیں انگلینڈ میں گےہوں نہیں ہوتا تھا نورت سے جاتا تھا تو گاؤں کے شیتکری سے لوٹنا اور انگلینڈ دیجنا اب شیتکری سماج کئی بار انگلینڈوں سے جھگڑا کرتا تھا اس کے لئے نہیں دیتے تھے بہت سارے شیتکری لگان نہیں دیتے تھے تو انگلینڈ پھر ان کے ساتھ مار پیٹ کرتے تھے کانون بنائے ہوئے تھے کہ جو شیتکری لگان نہیں دے گا اس کو مارا جائے پیٹا جائے تو کوڑے سے مارتے تھے لیشے جس میں لوہے کی کیل لگی رہتی تھی اور کسی بھی شیتکری کو سو کوڑے مارتے تھے پانچ کوڑے کھاتے کھاتے شیتکری مر جاتا ہے یہ ان کا طریقہ تھا لینڈ ریونیو کلیکٹ کرنے کا سارے دیش میں اس کے خلاف شیتکری سماج میں ودرو ہوا تھا اور انگریج ادھکاریوں کو کئی شیتکری ناغریکوں نے گردن سے کٹ دیا تھا تو بریٹش پارلیونٹ میں چرچہ ہوئی کہ یہ انگریج ادھکاری جو کلیکٹر کمیشنر ہیں ان کی سرکشہ کے لئے کچھ کرو تو ان ادھکاریوں کی سرکشہ کے لئے انگریجوں نے پولیس بنائی اور اس کے لئے قانون بنایا انڈین پولیس ایکٹ پولیس کا کام کیا لوٹ کرنے والے ادھکاریوں کو سرکشہ دینا تاکہ وہ پوری طاقت سے لوٹ سکے اس کے لئے پولیس بنائی اور پولیس جب بنائی تو قانون تیہ کر دیا انڈین پولیس ایکٹ اس قانون کو اگر آپ دھیان سے پڑھیں تو اس قانون کا مول مندر ایک واقع میں میں سناتا ہوں پورے قانون کا یہ کی مطلب ہے پولیس ادھکاری کے ہاتھ میں سارے ادھکار اور بھارتی ناغرک کے ہاتھ میں کچھ ہوئے ہیں کوئی بھی پولیس ادھکاری آپ کے ساتھ کبھی بھی بدتمیجی کر سکتا ہے آپ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے وہ آپ کو ڈنڈے سے پیٹ سکتا ہے کیونکہ ڈنڈا اس کے ہاتھ میں ہے کیونکہ انگریجوں نے کانون سے اس کو ڈنڈا دیا ہاتھ میں اور انگریجوں نے اس انڈیان پولیس ایکٹ میں جب اس کا ڈسکرپشن کیا ورنن کیا تو اس میں لکھا کہ ہر پولیس ادھکاری کو رائٹ ٹو اوفینس ہے کسی بھی بھارتواسی کو رائٹ ٹو ڈیفینس نہیں ہے یہ کانون ہے انڈیان پولیس ایکٹ اور بنایا گیا لوٹ کرنے والے ادھکاریوں کی سرکشہ کے لئے تو پولیس وہی کام آج تک کر رہی ہے انگریجوں نے جس ادھکاری سے بنایا تھا اسی ادھکاری کو آج بھی پولیس پورا کر رہی ہے کلیکٹر کو پروٹیکشن دیتی ہے کمیشنر کو پروٹیکشن دیتی ہے برشت نیتاؤں کو پروٹیکشن دیتی ہے برشت نیتا برشت ادھکاری جتنا لوٹنا چاہیں لوٹیں پولیس کا پورا سمرتن اور سہیوگینی لوٹ کھور پڑھاریوں کو ادھکاریوں کو ہمیشہ ملتا ہے اور لوٹنے والے بھارتواسی کو کبھی بھی پولیس پہ سہیوگ اور سمرتن نہیں ملتا کیونکہ کانون ایسا ہے اور ایک انٹیسٹنگ بات بتاتا ہوں جب آپ لوٹ ہوگے اور لوٹنے کے لیے پولیس بھی آپ کے ساتھ ہے میں آپ سے یہ کہوں کہ میں لاتور میں آؤں اور آپ کو لوٹوں جیب کاٹوں آپ کے گھر میں جا کے ڈکیتی ڈالوں آپ کیا کروگے پکڑ کے پولیس کو دے دوگے لیکن پولیس اگر میرا سہیوگ کر رہی ہے لوٹنے میں تو کیا کروں کچھ نہیں کر سکتے آپ اگر کانون ایسا ہے کہ میں آپ کی جیب کاٹوں وہ کانونن ہے ایسے میں جیب کاٹوں گا آپ بھلا مچاؤ گے چلاؤ گے میری جیب کیوں کاٹی ایسا کیوں کیا ویسا کیوں کیا مالو لاتور میں کانون ہی بن جائے جیب کاٹنے کا تب کیا کروں گے آپ اور میں جب کانون سے جیب کاٹوں گا آپ کی تو کہوں گا میں تو کانون کا پالن کر رہا ہوں آپ کی جیب کٹے تو میرے کا کیا لینہ دینا سارے پڑھاری یہی کہتے ہیں ہم law and order maintain کرتے ہیں مہنے لوٹنے کے کانونوں کا پالن کرتے ہیں اب آپ کی لوٹ ہوتی ہے تو ہم کیا کریں ایسے میں ہم تو کانون کا پالن کر رہے ہیں اب کانون لوٹنے کے لیے تو ہم کیا کریں یہ لوٹنے کے کانون کیسے ہیں آپ ویابار کرتے ہیں ادیوک چلاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو لوٹا جاتا ہے Central Excise Duty کے نام پہ یہ انگریجوں کے زمانے سے بنا ہوا کانون ہے Central Excise Act اور انگریجوں نے جب یہ کانون تیہ کیا تھا تب بحث ہوئی تھی British Parliament میں تو یہ بحث تھی کہ بھارت کے ویاباریوں کو کیسے کیسے لوٹا جائے کسانوں کو شیتکری کو لوٹنے کے لیے land revenue اور ویاباریوں کو لوٹنے کے لیے کیا کریں تو ایک انگریج ہوتا تھا اس کا نام تھا William Wilberforce اس نے کہا کہ بھارت کے ویاباری جو اتھپادن کرتے ہیں سب سے پہلے وہیں لوٹو اس کو تو انگریجوں نے لگا دیا Excise Duty پھر بعد میں اسی بلور فورس نے کہا کہ بھارت کے ویاباری جو بکری کرتے ہیں پھر لوٹو ان کو بکری کے سمیں تو انگریجوں نے لگا دیا Central Sales Tax پھر بلور فورس نے کہا کہ بھارت کے ویاباری بکری کر کے جو منافع کماتے ہیں اس پہ پھر لوٹو ان کو تو انگریجوں نے لگا دیا Income Tax پھر بلور فورس نے کہا کہ بھارت کے ویاباری کوئی بھی مال کو ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں لے کے جاتے ہیں تو گاؤں لے جا رہے ہیں تو راستے میں پھر لوٹو ان کو تو انگریجوں نے لگایا Toll Tax اور ایک لگایا Road Tax دو الگ الگ لگائیں Road Tax Toll Tax پھر بلور فورس نے کہا کہ ویاباری جب مال کو لے کے کسی گاؤں میں گھستے ہیں تو گاؤں کے entry point پہ پھر لوٹو ان کو تو لگایا Octroy Tax پھر بلور فورس نے کہا کہ جس گاؤں سے مال لے کے جاتے ہیں تو گاؤں سے نکلتے سمجھ پھر لوٹو وہ لگایا Exit Tax پھر انہوں نے کہا کہ ویاباری مال کو بیچیں گے کمائیں گے منافع کمائیں گے تو انکم ٹیکس دیں گے لیکن پھر بھی پیسہ ان کے پاس اگر بچ گیا تو اس پیسے سے property خریدیں گے تو پھر وہاں لوٹو ان کو تو property tax پھر انگریجوں نے تیع کیا کہ کوئی بھی ویاباری ادیوکپتی پیسہ کمائے گا منافع کرے گا تو گھر بنائے گا تو گھر کے نام پہ پھر لوٹو ان کو house tax گھر کی جمین خریدے گا تو جمین خریدتے سمجھ پھر لوٹو stamp duty تیعیس طرح سے ویاباریوں کو لوٹنے کے لئے انگریجوں نے tax system لائے تیعیس طرح سے بانے انگریجوں نے income tax central exercise duty toll tax road tax municipal corporation tax property tax system tax یہ سم ملا کر تیعیس طرح کے tax لگائے ویاباریوں کو لوٹنے کے لئے اور شیدکری کو لوٹنے کے لئے lend revenue انڈیا اب 1947 مہاتمہ گاندی نے کہا کہ یہ جتنے tax انگریجوں نے لگائے تھے یہ سب ختم کرو گاندی جی بار بار یہ کہتے تھے انگریجوں کی ویاباریوں کو ختم کرو یہ نہیں چاہیے کیونکہ انگریجوں نے لوٹنے کے لئے یہ ویاباریوں چلائے لیکن مہاتمہ گاندی کا دربہ یہ تھا کہ وہ سب ختم کرنے سے پہلے ان کو مار ڈالا اگر وہ جندہ رہتے کر جاتے یہ کام کیونکہ ان کو سمجھتا تھا کہ یہ سسٹم انگریجوں نے بنایا ہے لوٹنے کے لئے اب ہمارا دکھ اور درد یہی ہے کہ 15 اگست 1947 کو جس سسٹم کو اٹھا کے فیک دینا چاہیے تھا جلا دینا چاہیے تھا اس کو ہم نے نہ فیکا نہ جلایا اسی سسٹم کو آگے بڑھایا اب وہی سسٹم چل رہا ہے اور بھارت کو لوٹ رہا ہے اب کتنا لوٹ رہا ہے یہ سسٹم بھارت کو انگریجوں نے تو 250 سال میں 300 لکھ شکوٹی روپے لوٹا تھا آزادی کے پچھلے 63 سال میں اس سسٹم نے دیش کو انگریجوں سے زیادہ لوٹ لیا اب ہوتا کیا ہے کہ پہلے جہاں گورنر جنرل ہوتا تھا وہاں بھارت کے پڑھاری ہیں اس سمیں کوئی چیف منسٹر ہے کوئی پرائیم منسٹر ہے کوئی فائنس منسٹر ہے کوئی کومرس منسٹر ہے یہ سب گورنر جنرل کی طاقت والے ادھکاری ہیں جن کو ہم پڑھاری کہتے ہیں منتری کہتے ہیں اور اس کے نیچے کمیشنر کلیکٹر کی پوری ہائیرارکی کھڑی ہے لوٹ میں مدد کرنے کے تو آج کے جو کالے انگریج ہیں جن کو ہم پڑھاری کہتے ہیں ان کو میں کالا انگریج کہتا ہوں کیونکہ ان سب میں آتما انگریجوں والی ہی ہے یہ دیکھنے میں بھارتی ہی لگتے ہیں کپڑے بھی آپ کے جیسے میرے جیسے پہنتے ہیں آتما ان کی پوری انگریجوں والی ہے آج کے پڑھاری کسی بھی ماملے میں روبرٹ کلائب سے کم نہیں ہے روبرٹ کلائب نے لوٹ کا جو ریکارڈ بنایا پڑھاریوں نے وہ ریکارڈ توڑنا شروع کر دیا آیا بھی ادھارین دو ایک کالا انگریج پڑھاری اس دیش نو اس کا نام ہے مدھو کوڑا جھارکھنڈ میں دو سال کے لیے مکھی منتری بنا وہ یہ کہانی تو آپ کو معلوم ہے میں تو یاد دلانے کے لیے سنا رہوں آنے مدھو کوڑا نام کا کالا انگریج پڑھاری کے روپ میں جھارکھنڈ کا سی ایم بنا چیف منسٹر مکھی منتری دو ورش کے لیے اور وہ ایسا سی ایم تھا جو اپکش تھا اس کی کوئی پکش نہیں تھی نرگلیہ تھا نہ دیا ایسا تھا اب جس کی پکش نہیں تھی وہ پڑھاری سی ایم بن گیا اس نے اندھا تھند لوٹا پورے جھارکھنڈ کا کجانہ اور اس نے خود یہ قبول کیا ہے کہ میں نے پانچ ہزار چھ سو کوٹی روپے لوٹا دو ورش میں پانچ ہزار چھ سو کوٹی دو ورش میں پھر اس کو پوچھا گیا کہ تم نے اکیلے میں لوٹا اس نے کہا مجھ کو جو سمرتھن دے رہے تھے انہوں نے بھی لوٹا میں اکیلہ تھوڑی لوٹ سکتا ہوں کیونکہ دیان رکھنا لوٹ میں اوپر سے نیچے تک حصہ ہوتا ہے تب ہی لوٹ ہو سکتی ہے نہیں تو سمبھو نہیں ہے تو اس نے کہا جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا انہوں نے بھی لوٹا میں نے بھی لوٹا تمہارا پیسہ کہا ہے تو اس نے کہا سویس بینک میں تو مدھو کوڑا کے کہنے پر عدکاری سویس بینکوں میں آٹھ کھاتے ہیں اور اس میں پانچ ہزار چھ سو کوٹی روپے جمع ہیں اور جھارکھنڈ بھارت کا سب سے گریب راج ہے اب بھارت کے سب سے گریب راج میں اپکش مکھے منتری دو سال میں پانچ ہزار چھ سو کوٹی لوٹ سکتا ہے تو بھارت کے سب سے شریمنت راجی مہاراشتر میں جو مکھے منتری دتت سال رہ چکے انہوں نے پچاس ہزار کوٹی تو لوٹا ہی ہوگا اس سے تو کم سوالی نہیں مہاراشتر بھارت کا سب سے شریمنت راجی ہے پر کیپیٹا انکم میں بھارت کے سب سے پہلے نمبر پر ہے ایک زمانہ تھا کہ بھارت کا سب سے شریمنت راجی پنجاب تھا لیکن جو آتنکوات گز گیا پنجاب میں تو پنجاب بہت پیچھے چلا گیا ابھی مہاراشتر سب سے اوپر ہے تو میں تو مہاراشتر کو سوچ سوچ کے دکھی ہوتا رہتا کہ یہ سب سے تو مدھو کوڑا مدھو کوڑا رہیں جمین نہیں تھی ایک سکویر انچ جمین نہیں تھی آج اس پوڑھاری کے پاس ممبئی سے پونے کے بیچ کی ہزاروں اکڑ جمین ہے اس اکیلے پوڑھاری کے پاس ایسی ایک پوڑھاری ہے جو ناسک میں پچیس سال پہلے سینیما کا ٹکٹ بلیک کرتا تھا اور ہمارے پاس اس کے پرمان ہے پولیس ریکارڈ سے ہم نے پرمان نکالے پچیس سال پہلے ناسک میں سینیما کا ٹکٹ بلیک کرتا تھا مکہ منتری ہوا دو بار مکہ منتری ہوا آج اس کی سمپتی پچپن ہزار کوٹی کی ہے اسی مہاراشتہ میں ایک پوڑھاری ہے جو پچیس سال پہلے دادر ریلوے سٹیشن پر بھاجی پالا بیچتا تھا آج اس کی سمپتی پیتالیس ہزار کوٹی کی ہے اور سارے بھارت میں ایسے پوڑھاریوں کی سنخیہ اسی ہزار ہے میں نے تین بتائے چار بتائے ایک مدھو کوڑا اور باقی یہ تین مدھو کوڑا کا نام کیوں لیا کیونکہ پرمیشن مل گئی ہے کوٹ نے کہا کہ اس کا نام لے سکتے ہیں باقی کا نام کب لیں گے جب کوٹ پرمیشن دے دے گا تو ان کا پھر لے لیں گے لیکن آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ لوٹ کتنے بڑے فہمانے پر چل رہی ہے اب مدھو کوڑا کو میں مانتا ہوں کہ یہ روبرٹ کلائب کا پنر جنم ہے روبرٹ کلائب مر گیا اس کی آتما اس میں پرویش کر گیا اور روبرٹ کلائب مر گیا اسی کی آتما مہاراشتہ کے ان تین پودھاریوں میں پرویش کی ہوئی لوٹ رہے ہیں جم کے لوٹ رہے ہیں اور پورا خاندان لوٹ رہا ہے اکیلے نہیں لوٹ رہا ہے پورا خاندان لوٹنے میں لگا ہے پورا پریبار لوٹنے میں لگا رکھا بیٹی لوٹ رہی ہے دماد لوٹ رہا ہے بھتیجہ لوٹ رہا ہے سب لوٹ رہا ہے اور اس کو ہم کہہ رہے ہیں ساحب دیش کی سیوہ کر رہے ہیں آہاں کتنا سندر وقت ہے ساحب دیش کی سیوہ کر رہے ہیں دوسرا حصہ دیکھتا نہیں کہ وہ تنادن لوٹ رہے ہیں یہ جو لوٹنے والے ساحب ہیں ان کے بیٹے بیٹیوں کا کچھ ہم نے حساب کتاب جوڑا آپ حیران ہو جائیں گے سن کر کہ یہ لوٹ خور پڑھاریوں کے بیٹے یا بیٹیاں جب شاپنگ مال میں جا کے شاپنگ کرتے ہیں تو ایک منٹ میں بیس ہزار روپے خرج کرتے ہیں ایک منٹ میں بیس ہزار روپے پر منٹ کا ان کا ایکسپنڈیچر ہے شاپنگ مال میں جا کے خریدی کرنے کا یہ ابھی میں پونے گیا ایک شاپنگ مال میں اسی لیے گیا کہ اکثر وہاں پوداریوں کے بیٹے بیٹی آتے ہیں خریدنے کو وہاں جا کر میں نے کیلکولیشن کیا میں پوچھا ایک گھنٹے کی شاپنگ کتنے روپے کی ہوتی ہے ان کی تو انہوں نے کہا آپ ایک گھنٹے کی بات کر رہے ہیں آدھے گھنٹے کی پوچھو پندرہ منٹ کی پوچھو تب کیلکولیٹ کرتے کرتے ایک منٹ پہ آیا تو بیس ہزار روپے خرچ کر دیتے ہیں ایسی پھیک دیتے ہیں شاپنگ مال اور دکھ مجھے یہ ہے کہ بھارت کے چوراسی کوٹی لوگوں کو چوبیس تاس میں خرچ کرنے کے لیے بیس روپے نہیں ہے چیب میں چوراسی کوٹی لوگ ایک دن میں چوبیس تاس میں بیس روپے خرچ نہیں کر پاتے اور یہ لوٹ خور پڑھاریوں کے ایک ایک بیٹا یا بیٹی کا شاپنگ مال کا خرچہ بیس ہزار روپے ایسا بھارت بنا دیا آزادی کے تریسٹھ سال اور اب کی جو راجنیت ہیں وہ راجنیت کیا ہے سبتہ میں آؤ منتری بنو لوٹو لوٹ کے پیسے سے دوبارہ چناؤ جیتو پھر منتری بنو پھر لوٹو پھر پیسے خرچ کرو پھر چناؤ جیتو پھر لوٹو پھر منتری بنو ایک ماتر کارکرم ہے یہ ایک ماتر لوٹ لے کے جیت کے منتری بننا بہت ضروری ہے نہیں تو لوٹیں گے کیسے تو لوٹ لینے کے لیے پیسے خرچ کرو دارو کی بوتل دو ہجار روپے دینا پڑے پندرہ سو دو ہجار ایک ایک پریوار کو پیسے پہنچاؤ شراب پہنچاؤ اور آپ ان کو ساڑیاں دو کچھ بھی ٹیلی ویزن دو جو دینا ہے دو لوٹ لے لو مہنے لکھری دو ووٹ تاکہ آپ کو لوٹنے کا لائسنس ملے اور ہم سب کیا کہتے ہیں ہم نے تو یہ پڑھاری کو چن کے دے دیا پانچ سال کے لیے آپ اس کو کریکٹ کریے آپ نے پانچ سال کے لیے اس کو لوٹ کا لائسنس دے دیا چن کر نہیں دیا اب پانچ سال وہ لوٹے گا آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے اس کا اور اگلے پانچ سال بعد پھر آ گیا تو پھر لوٹے گا پھر کچھ نہیں بگاڑ سکتے آپ اور اس لیے ہر پڑھاری نے اپنے پورے خاندان کو اتارا ہے اس بزنس میں کیونکہ اس سے اچھا کوئی بزنس نہیں ہے یہاں انیشیل پیڈ اپ کیاپیٹل زیرو ہے اسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے اور آمندنی لاکھوں کوٹی روپے کی آپ کو کچھ لاکھ یا کچھ کوٹی روپے کمانے ہیں بہت محنت کرنی پڑتے ہیں ادیوک چلانا پڑتا ہے ویاپار کرنا پڑتا ہے پھر گالیاں سننی پڑتی ہیں گراہک کی گالیاں سنو اور پھر ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی گالیاں سنو کتنی تکلیفوں سے آپ کچھ کوٹی کچھ لکش روپے کماتے ہیں ان پڑھاریوں کو تو کچھ نہیں سننا ہے میں کئی بار یہ سوچتا ہوں کہ مان لو میں آپ کا بزنس پارٹنر بنوں تو مجھے کچھ نہ کچھ انویسٹ کرنا پڑتا ہے ادروایز میں آپ کا بزنس پارٹنر نہیں بنتا یہ پڑھاری تو بینہ انویسٹمنٹ کے پارٹنر ہیں آپ کے یہ تو سیدھے لوٹ لیتے ہیں آپ سے دونیشن کے نام پر لوٹتے ہیں دھمکا کے دھرا کے لوٹتے ہیں فون کرواتے ہیں گنڈ بدماشوں سے فون آتے ہیں آپ کے پاس اتنا دے دو نہیں تو یہ کریں گے نہیں تو وہ کریں گے نہیں تو ایسے کریں گے ٹیکس کے روپ میں تو لوٹتے ہیں گنڈ ٹیکس کے روپ میں الگ لوٹتے ہیں یہی سارا سسٹم چل رہا ہے اب اس سسٹم نے دشپرینام کیا پیدا کیا ہے آزادی کے 63 سالوں میں بھارت کے پڑھاریوں نے اور ادھکاریوں نے مل کر جو لوٹا ہوا دھن ہے اس کا ابھی کیلکولیشن کیا ایک بہت بڑی سنسطہ نے اس کا نام ہے ٹیکس جسٹس نیٹ ورک یہ انترراشتری یہ سنسطہ ہے یہ سنسطہ ایک ماتر کام کرنے کے لیے بنی ہے کہ دنیا کے دیشوں میں جو بھرشتا چار ہوتا ہے جو نوٹ خوری ہوتی ہے اس پر ادھیان کرنا ابھیاس کرنا ٹیکس جسٹس نیٹ ورک کا ادھیان بھارت کے بارے میں کیا ہے ان کا کہنا ہے دو ہزار چھے کے سال تک کے آنکڑے بتا رہا ہوں اس کے آگے کے آنکڑے ابھی تک انہوں نے خود نہیں تیار کیا ان کا کہنا ہے کہ دو ہزار چھے کے سال تک بھارت کے بھرشت پڑھاریوں نے دو سو اٹھاون لکش کوٹی روپے لوٹ لیا اور ویدیشی بینکوں میں جمع کر دی اس میں سے بہتر لکش کوٹی روپے سویس بینک میں ہیں اور باقی بچا ہوا دنیا کے ستر دیشوں کی بینکوں میں ہیں یہ دو ہزار چھے کے فگر ہیں اب دو ہزار سات بھی چلا گیا دو ہزار آٹ بھی چلا گیا دو ہزار نو بھی چلا گیا اور اب دو ہزار دس آدھا چلا گیا تو ہمارا انمان ہے کہ آج کی تاریخ تک لکبت تین سو لکش کوٹی روپے پڑھاری اور ادھکاریوں نے لوٹ کر ویدیشوں میں جمع کر دیا انگریجوں نے تین سو لکش کوٹی روپے لینے میں دھائی سو سال لگائے ان کالے انگریجوں نے تین سو لکش کوٹی روپے لوٹنے میں صرف تری سیٹھ سال لگائے سکسٹی تھری یئرز تو یہ تو انگریجوں کے بات ہے اور یہ بے شروع لوٹ کو ہم ہندوستان میں ڈیموکریسی کہتے ہیں لوگ تنتر کہتے ہیں میں نبو نمرتہ سے کہہ رہا ہوں یہ لوٹ تنتر ہے یہ لوگ تنتر تو کہیں بھی نہیں موسیقی